اللہ اکبر اللہ اکبر جانی ہے کہ اپنی ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کس عمل کو سب سے اچھا اور کس عمل کو سب سے برا قرار دیا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے آمال میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے ان میں سب سے بہتر عمل راستے سے تکلیف دے چیز کے ہٹانے اور سب سے برا عمل مسجد میں تھوکنے اور اس پر مٹی نہ ڈالنے کو پایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں ایک درخت کی شاق پڑی ہوئی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی ایک شخص نے اسے ہٹا دیا تاکہ مسافروں اور گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو اسی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا ابو برزا اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا کرو وضاحت جیسے کانٹا اور کورا کرکٹ وغیرہ اگر راستہ میں گڑا ہو تو اس کو برابر کر دیں یا اس پر روک لگا دے تاکہ کوئی آدمی اندھیرے میں اس میں گر نہ جائے مفید عام کاموں کے ثواب میں یہ حدیث اصل ہے جیسے سڑک کا بنانا، سڑک پر روشنی کرنا، سرائے بنانا، کونہ بنانا یہ سب عامال اس قسم کے ہیں مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمیرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ